اسلام علیکم فرینڈ فرینڈز آج ہم آپ کو سکھائیں گے میران کا آئل چینج کرنے کے بارے میں آئل کیسے چینج کرتے ہیں اور کتنا آئل میران میں ڈلتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجئے گا جن لوگ نے ہمارے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس یہ آئل ایک زک آئل زک بیس لگو پچاس ہم یہ والا آئل چینج کریں گے اس میں تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے چینج کرنے کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو آپ کے پاس بائیس نمبر رنگ پانا ہونا چاہیے بعض گاڑیوں کو بائیس نمبر کا قابلہ لگا ہوتا ہے اور بعض کو بلڈ لگا ہوتا ہے سترہ نمبر کا آپ کے پاس یہ دونوں ہونے چاہیے ہیں جس کے بائیس کا لگا ہوا اس کے پاس فلٹر چینج یہ والا ہنا چاہیے آپ کے پاس فلٹر اور آپ کو بتا جائیں آپ جب بھی آئل چینج کریں اپنی گاڑی کو فلٹر اچھے والا لگائیں گاڑ کاokay کمپنی کا جو فلٹر ہوتا ہے آپ وہ لگائیں سب سے بہتر کام اچھا کرتا ہے جب بھی آپ آئل چینج کریں فلٹر لازمی اچھا چینج کریں جب آپ اچھا فلٹر چینج نہیں کریں جب تو آپ皮 گاڑی کے انجن کا نقصان ہوگا یہ ایک orders ہے یہاں پہ یہ نٹ لگا ہو ratا ہے نچے چمبر کا یہی والا went چمبر کے پاس کے ہیں اس کے�今天 کھول故 جد co یہ آئیل کھول گیا ہے اس میں 3 لیٹر آئیل دلتا ہے کوividوکھی میران اس میں 3 لیٹر آئیل دلتا ہے اور کھولنے کے لیے یہ سپا سپ énormی ہے کیا اب اس معرفے جیسے جیسے اور یہاں سپ shallوار 57 gusto اپنے یہاں سے اپنے یہاں سے اپنے ڈالنا ہے اس کو کھولنے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہم نے فلٹر چین اس میں ڈالا ہوا ہے آپ کو دیکھاتا ہوں بڑی یہاں پہ آپ نے اس طرف سے اس طرف کر کے تھوڑا ڈالنا ہے تھوڑا پیچھے چلے گا تھوڑا آگے کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے بھی ٹھیک سے ڈال دیا ہے فلٹر چین اس تو تھا ہی گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس طرف سے آپ نے اس کو پیچھے سے لوز کر کے اوپر چڑھا دینا اور پاپس ٹائٹ کر دینا صحیح تاکہ یہ آرام سے کھل سکے ابھی دیکھتے ہیں یہ کھلے گا یہ میں آپ کو اوپر سے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ فلٹر چین اس پر ڈالا ہوا ہے یہ میں نے ڈالا ہوا یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوز ہو گیا آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا نیچے سے اس کو نٹ کو فلٹر چین کے لوز کر کے تھوڑا سا اسے پیچھے کر کے جب یہ لوز ہو جائے تو تھوڑا سا پیچھے کر کے پھر آگے کریں گے پھر یہ اور بھی کھل جائے گا اور آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ آئل گھرم ہوتا ہے آپ کے ہاتھ پہ نہ گرے آئل اگزاسٹ گھرم ہوتا ہے اس سے بھی آپ نہ اپنے ہاتھ بچانے ہیں اپنے آپ کے جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ لوز ہو گیا اب اس کو نکال دیں تو یہ ہاتھ سے بھی کھل جائے گا آرام سے یہ اتر گیا اب اس کو اوپر سے بھی ہاتھ ڈال کے یہاں سے آگے سے آپ نے اگر آپ یہاں سے نہیں ڈال سکتے ہوں تو آپ جالی بھی کھول سکتے ہیں یہاں سے ہاتھ ڈال کے نیچے یہ میں نے ہاتھ ڈالا ہے یہاں بڑے آرام سے آہ ڈال کے کھول سکتے ہیں آپ نے اوپر نہیں نکالنا اس کو یہاں سے نیچے یہ چھوڑ دینا ہے یہ رہا ہے اس کا کھول دیا اس کا کھول یہ ہمارے پاس جیک لگ ہوئے ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس جیک ہو تو آپ چینج کر سکتے ہیں جیک کے بغیر بھی ہو سکتے آپ گاڑی کو کسی پتھر پر چڑھا لیں آپ کو اسی لکڑی کے گھٹکے پر چڑھا دیں موچی کر لیں تو آپ ایسے بھی کھول سکتے ہیں تو آپ ڈالیں گے کتنا ڈالنا اور کیسے ڈالنا یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے تو جوی فریم آپ نے یہ والا فیلٹر یوز کرنا ہے گاڑ کا فیلٹر ہے یہ دیکھنے یہ والا یہ اچھے والا فیلٹر ہے یہ آپ دیوز کریں گے تو آپ کی گاڑی کے انجن زیادہ چلے گا زندگی زیادہ ہوگی یہ گاڑ کا یہاں فیلٹر ایل آپ کے مرضی آپ کون سا ڈالتے ہیں نئی گاڑیوں آپ بیس پچاس نہ ڈالیں آپ دس چالیس ڈال لیں تو نئی گاڑیوں میں تو اپرانی گاڑیوں میں آپ دوسرا بھی بیس پچاس بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ نے واپس لگانے کے لیے فیلٹر کو بھی یہی جگہ استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں آج سے آپ نے یہ جاری کھول دینے میں تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے میچے ڈال کے آپ انٹر واپس وہاں پر لگا سکتے ہیں یہ جگہ دیکھیں نیچے پھنٹر کی وہاں رہی ہیں یہاں سے آپ نے واپس لگانا ہے یہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے کہ ادھر ساتھ میں ہوتی ہے جنریاٹر کی تار اس کے ساتھ ٹاچنا ہو کیونکہ یہ اس کے ساتھ ٹاچ ہوگا تو کرنٹ شارٹ کرے گا پھر بیٹری کا وہاں سے ہوتے ہیں یہ جو نہیں ہوتا، اپنے واپس جگہ دیکھیں اپنا ہی فیلٹر چین سے ٹائٹ کر دے ہیں یہ اپنے اپنے ٹائٹ کرنا ٹائٹ کر دے ہیں چین کو پھر لوس کر کے آپ نے واپس دھمارے دوبارہ اسی طرح آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ لوس نہ ہو تو اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس کو پڑھنے میں میک اجنا ہوں جم assembling اس کے بعد آنم اس کو ہیلر لگا دیں آئلم ڈالتی ہوں یہ نٹ آپ واپس لگا دیں آئلم ڈال گیا ہے ویسےاب واپس آپ نے ہس کی چینٹ کر دینی نیچے واچھل ہوتی ہے باز میں ہوتی ہے باز میں نہیں ہوتی باز میں یہاں لانہی ایک پبل کی باچھل ہوتی ہے وہ ہی رہنے لے آپ اس کو اللہ لگا کر کریں آئلم ڈال دیں پینڈی پر آپ نے آئل ڈالنا ہے جی فرینڈ آپ اب ہم آئل ڈالنے لگیں اس میں آپ کو میں بتا دوں آئل کی پیچان آئل ایک نمبر اور دو نمبر اس میں دو نمبر آئل بھی آیا ہوا پتہ نہیں پینڈی کا آئل ہے یا پشاور والوں کا آئل ہے کوئی آئل ہے اس میں اس کے یہاں سے اوپر سے یہ ڈبے میں لکھائی میں فرق ہے اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ نے اس میں چیک کرنا ہے ڈبے اٹھا کے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کیا فرق ہے دیکھیں اس طرح کی لکھائی ہے یہ ایک نمبر آئل کا ڈبہ ہے اس کی لکھائی میں تھوڑا فرق ہوگا تو اس کے بعد آپ سیل سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں کھول کے اس کو اوپر سے کہ اندر سے ایک نمبر ہے یا دو نمبر آئے جیسے ہی آپ اس کا کپ کھولیں گے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹھا دی اس کو اوپر سے تو اگر آپ کو شک ہو تھوڑا سا آئل لگا کے آپ ہدھ کے ساتھ ایسے یہ دیکھیں تھوڑا سا ایسے آئل لگا کے تو اس کے اوپر سے آپ یہاں سے رگنیں اس کو اگر آئل دو نمبر ہوا تو یہ جو ذکھ لکھا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا یہ بجھ جائے گا یہ دیکھیں اس کو ایسے رگننے سے یہ بجھ جائے گا یہ آئل کی پیچان ہے یہ دیکھیں یہ دو نمبر آئل کی یہ دو نمبر ہوگا تو اس کے بجھ جائے گا پھر دو نمبر کی بچان یہ ہے کہ یہ سیل دوبارہ پانچ ہوئی ہوتی ہے اوپر تو اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ یہاں سے خراب سیل لگی ہوگی جلی ہوگی کیونکہ گرم چیز سے اوپر سے اس کو دوبارہ پانچ کرتے ہیں تو چلیں اب آئل ڈالتے ہیں گاڑی میں چلیں اس میں آئل ڈال دیتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک لازمی کیجئے گا آئل ڈالنے سے پہلے آپ اپنے تسلیق کر رہے ہیں نیچے آپ کا نٹ لگا ہوا ہے فیلٹر لگا ہوا ہے یہ تسلیق نہیں ہے آپ کے لئے ضروری ہے تو نیکسٹ اگر آپ کو کوئی سی طرح کی ویڈیو چاہیے آپ کمیٹس میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے کس کس طرح کی ویڈیو ہم بنائیں تو ویڈیو کو اچھی لگے تاکہ جس من کے ساتھ شیئر بھی کریں ویڈیو پہ شیئر کر دیں فیس بک پہ شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا تینکیو